ملالی صاحب آپ کو بھی یہی لگ رہے یہ بلا وجہ تاخیر کی جاری ہے کیا مقصد ہے اس تاخیر کا ڈیلے ڈیلینگ ٹیکٹکس کا اس سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے حکومت کو سوال کا جواب دوں گا جو یہ انہوں نے کہا ہے ابھی عمران یاکوب نے کہ یہ کوئی فائدہ نہیں یہ وہ سب چیز میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ ایلائیڈ پارٹیز کو توڑنے کے لیے انہوں نے کیا کیا اپوزیشن نے انہوں نے بیس لوٹوں کو پیسے دے کے اپوزیشن کے سامنے پریٹ کروایا اور اپوزیشن کو کہا دیکھ لو یہ ہیں ہمارے ساتھ لوٹے یہ ہمارے لیے ووٹ کریں گے اور تم آؤ یا نہ آؤ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے مگر اگر تم آؤ گے ہم تمہیں یہ 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 دیں گے was that decent معنی آپ اتنا گندہ حرکت سمجھ سکتے ہیں کہ عوام میں ہو سکتا ہے یہ پارلیمنٹیرین سے نکل سکتا ہے i mean can you believe it سمینہ یہ ایسی گندے حرکتیں کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہوں کچھ نہیں ہو گیا کچھ نہیں ہو گیا یہ فیر نہیں ہے وہ فیر تھا ایک دوسری بات پارلیمنٹ سپریم ہے سپریم کورٹ سپریم ہے ٹکر ہو گیا ہے بھئی اب بتاؤ آپ کون سا کانون لائیں گے آپ ٹکر ہو گیا ہے پارلیمنٹ سپریم ہے سب کہتے ہیں سپریم کورٹ کہتے ہیں ہم سپریم ہیں 190 سب ادارے ان کے تحت ہیں پارلیمنٹ سپریم ہے اب جاؤ ایک کتابیں لکھو دو چار اور فیصلہ کرو کون کون ہے وہ سپریم کورٹ کے بیٹھ کے وہ کہتے ہیں نو بجے ملو دس بجے ملو گیارہ بجے ملو بارہ بجے سانس لو اور ایک بجے جا کے کھانا کھاؤ ایک بجے جا کے کھانا کھاؤ تو پارلیمنٹ کہتی ہے ہم سپریم ہیں آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم کھانا کھاؤ اور ہاتھ آپ نے اچھا ہوا یہ نہیں کہا کہ ہاتھ دھولو نا کھانے کے پہلے I mean what is this ہلالی صاحب لیٹر کے معاملے کو اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کوئی اس پر سپیسیفکلی تحقیقات کی طرف معاملہ جائے گا اس کی وجہ سے چیزیں پینڈنگ ہوں گی یا پھر یہ صرف ایک سیاسی نیاریٹیو کے طور پر ہی رہ جائے گا اور پاکستان تحریک انصاف عوام میں ہی بس یہ نیاریٹیو لے کے جا سکتی ہے دیکھئے اب تو یہ ہوگا نا کہ جب قریشی اٹھے گا بولنے کے لیے کیا اس کو بولنے دیں گے کیا اس کو انٹرپٹ کریں گے کہ وہ اپنا وہ وحشی پن will they stoop to their tactics اگر وہ کریں گے اور اس کو محقہ نہیں ملا سپیکر اٹھ کے چلے جائے گا چار چھے گھنٹے کے لیے اور رکھ جائے گا یہ تو سپریم کورٹ میں بیٹھ کی یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ what is rude جو سپیکر کو rude ہونا چاہیے جو نہیں rude ہونا چاہیے یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں نا تو یہ پتہ نہیں مجھے کیا ہوگا میرے خیال میں touch and go ہے 50-50 ہے شاید speech complete کر گئے کوئی اور اگر بولنا چاہے کیا اس کو allow کرے گا سپیکر اور اگر نہیں allow کرے گا سپیکر کیوں نہیں کرے گا کس basis پہ نہیں کرے گا اس لیے کہ time کم ہے تو اس کے معنی سب چیزوں کو dispense کرنا چاہیے اس لیے کہ time پہ کیا جلدی کیا ہے کیا ایک حکم آیا ہے اس لیے جلدی کرو I mean I don't understand کہ یہ کس قسم کی orders ہیں کہ ایک سپیکر کو ایک parliament کو کہہ رہے ہو کہ تم محدود ہو time بھی تمہارا why سر وہ آئین میں بھی ہے نا seven days کے اندر voting ہونی ہوتی ہے آئین میں بھی ہے نا سر عدم اعتماد کے اوپر ساتھ دن کے اندر voting ہونی ہوتی ہے تو وہ چونکہ اب ہم ساتھ دن پہ آئین میں ہوتی ہے مگر every every law نہیں ہوا نا آئین میں ہے سات دن کے اندر اندر یہ کرو مگر آٹھ دن ہو گیا ہوا کی نہیں حلالی صاحب ہمارا کبھی کوئی پرائم نیسٹر اپنی term پوری نہیں کر سکا بڑا انفورچونیٹ ہے یہ کہ یہی لوگ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اوپوزیشن میں ہیں اور عمران خان صاحب کے خلاف تحریک ادم اعتماد لے کے آئیں یہ خود بھی ان چیزوں کا شکار رہے ہیں اور ہمیشہ گلہ کرتے رہے ہیں کہ جی کبھی وزیراعظم کو term پوری نہیں کرنے دی ہے یہ بار بار کی جو چینجز ہیں یہ صرف اتفاق ہے یا واقعی اس کے پیچھے کوئی تھیری ہے کہ نہیں کرنے دینی کسی وزیراعظم کو term پوری اس سے تو یہ ہمارا جو نظام کی کمزور کی کمزوری ہے وہ واضح ہوتی ہے میرے خیال میں کہ ہم بلینکٹ کرٹیسزم نہیں کر سکتے ہیں نظام کا نہ ہم بلینکٹ کرٹیسزم کر سکتے ہیں صدر کا ہمیں دیکھنا پڑے گا ان ایچ کیس کیا وجہ تھا ان کو نکالنے کے لیے اب کرپشن جب وجہ تھا تو وہ کون کہہ گا کہ یہ غلط بات تھا یہ 58.2.B کے تحرے جتنے پریزیڈنس نے پرائیم منسٹرز کو نکالا ہے بلکل سو فیصد صحیح کا ہے ان کے پاس ایویڈنس تھا کرپشن کا افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ ایویڈنس کارٹ میں نہیں چلا اور کارٹ میں تو چلی نہیں سکتا ہے اس لیے ہمارے کارٹس نے ایک قسم کا اوتھ لیا ہوا ہے کہ بھئی لگتا ایسا ہے کہ امیر ہو تو کچھ نہیں ہوگا انفلوینشل ہو تو کچھ نہیں ہوگا اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت یہ سب پھر رہے ہیں ایک آدمی جو کل پرائیم منسٹر بنے گا وہ اس کے خلاف ایک اوپن اینڈ شٹ کیس ہے مگر اس میں اتنی غیرت نہیں ہوتی ہے کہنے کے لیے کہ جب تک یہ کیس ختم ہو میں نہیں آتا میں پرائیم منسٹر کا عوضہ نہیں لوں گا کین یو امیجن ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ جدر نو کانفیڈنس موشن پہ تو آج تک کسی کو نہیں نکالا گیا ہے اس لیے کہ نو کانفیڈنس موشن وہ یہی ہوا جو اس وقت ہوا ہے خرید فروخت اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ عدالت یا کانسٹیوشن میں ایک شک لایا گیا ہے اسی چیز کو روکنے کے لیے اور اسی چیز کو نہیں روک سکے اور یہی لوگ لے کے آئے ہیں یہ آپ کو بتاتا ہے کس قسم کی ان لوگوں کی انٹیلیجنس ہے ان کی جینز کیسے ہیں یہ جینیٹکلی ڈی فارمڈ ہیں اور فائنلی میں کہوں گا میں پوچھنا چاہوں گا ہمارے دوست شایخ عثمانی صاحب سے کہ کنٹیمٹ سپیکر کو کیا ہو سکتا ہے اگر سپیکر ازن کنٹیمٹ تو آپ کیا کریں گے کیا ہو سکتا ہے اس کے ساتھ شایخ عثمانی صاحب ابھی موجود نہیں ہے لیکن جیسے law expert ہمارے ساتھ آئیں گے تو اس چیز کو بھی رکھیں گے لیکن یہ interesting بحث ہے جو نکتے حلالی صاحب نے اٹھائیں میں تھوڑا اپنے پینل کے سامنے ضرور یہ رکھنا چاہوں گی سعید کیا صاحب آپ کے نزدیک ہمارے جو وزیر آسم ہیں وہ اپنی term پوری کیوں نہیں کرتے یہ محض اتفاق ہے دیکھو یار خود ہی تو پوری کرنے نہیں دیتے تیسرا دور ہے بھئی اپنے معاملے کام نہیں کرنے دیتا دیکھیں نا اب ڈیڑھ سال عمران خان اپوزیشن کے حوالے سے جو میشت کا بران تھا ایک آئیڈیل سیچویشن تھی کہ جناب آپ ان کو ڈیڑھ سال تک چلائیں اب آپ نے ان کو میں ایک بات بتاؤں آپ کو میری یہ اپینی نے اور بہت سے لوگوں سے میں نے یہ کنسلر اور پولٹیکل ورکر سے کیا اور میرے بہت سے دوست مسلم لیگ نون کے جن کا نام نہیں لے سکتا ڈائی ہارڈ ورکر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ تو بھئی ہمارے گھر والے بھی جو ہیں دوبارہ سے یہی کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے ان کو جو ہے ایک ہمدردی کا کر دیا بھئی آپ چلنے دیتے اب پرابلم یہ تھا کہ نو تاریخ جو آج ہے وہ ان کی اڈنائٹمنٹ ہونی ہے قاضی صاحب آپ کب کیا دیکھ رہے ہیں کوئی دھما چوکڑی مچنے والی ہے ایوان میں میں بھی اتنی دیکھ رہا ہوں جو سب کو نظر آ رہے ہیں زیادہ نہیں ہے لیکن اس کا فائدہ اس وقت اپوزیشن کو ہوگا یا وہ ہوگا ایک ہو یار فائدہ پتہ نہیں نقصان کا مجھے پتہ ہے اچھا وہ اس ملک کے عوام کی ہوا ہے اور وہ نہیں گا ہوگا اسحار جو بھی آپ کا خیل رچایا جا رہا ہے اور یہ جو ہیں یہ اقتدار کی جنگ ہے کیونکہ نظریات کی جنگ تو ہے نہیں بل ایک کسی کو ہٹانا ہے ایک دھڑا یہ یوں سمجھیں کہ دو بڑے مالیاتی دھڑے دھڑوں کا ٹکرہ ہوا ہے میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں بڑی آسانی سے اور اب یہ آج دینومنٹ ہوتی ہے یہ آگے جاتا ہے یہ صرف دیکھیں نا ہر چیز جو ہے وہ بہرانی اہد میں ہم کچھ بھی پریڈکٹ نہیں کر سکتے یہ جو پچھلے پانچ سات سال میں جو چیزیں جو شخصیات جو ادارے آج دسکس ہو رہے ہیں یہاں دس پانچ دس سال پہلے نہیں ہوا کرتے تھے آج بران اس کیفیت میں چلا گیا ہے کہ اگر آپ ہم اب تو دیکھنا بھی ڈر لگتا ہے سوشل میڈیا کو دیکھتے ہو ڈر لگتا ہے ہم بھی کوئی بات ایسی نہ کر دیں تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جیسے میں نے یہ کہا تھا کہ ایک ایکسٹینڈڈ پیریڈ ہے برانی جو میشت اور میری یہ بالکل کنسیڈ ڈوپینین ہے کہ میشت کا بران ہوتا ہے تہہ میں اور اس کی اوپر جو ہے لڑکھڑاتے ہیں سیاست کے ایوان کیونکہ بنیاد میشت ہوتی ہے اگر امریکہ میں آج سیاست لڑکھڑا رہی ہے تو اس کی میشت نہیں ہے یہ اٹھا نہیں ہے کہ پولٹیکل سٹیبلٹی ہو جائے گی پولٹیکل سٹیبلٹی کیا ہوتی ہے ٹھے کے بیچوں لوگ یہی ہوتا رہا ہے اور کیا تھی پولٹیکل سٹیبلٹی ہاں مگر ایک عید ایسا آتا ہے جس میں بڑے کہتے ہیں جس طرح بلادی میری ایلیا نوو علیج لینن نے کہا تھا کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ حکمران طبقے کو ایسے لگتے ہیں کہ معاملات جس طرح چل رہے تھے اب وہ چلا نہیں پا رہا زمانہ وہی سسٹم وہی ٹھے کے دار وہی ذرائے پید وار پہ کابض وہی لوگ پیاری پیاری دوستیاں محبت کلبوں میں ملنا ادھر لڑنا اپنا اہمانوں میں پیچھے پارٹیوں میں گپ شپ لگانا اب وہ ہو نہیں رہا